مجھے کافی دوستوں کی طرف سے مجھے کافی پچھتے چند دنوں سے یہ آئے ہیں میسیجز اور جو جیٹس بات ہوئی ہیں یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں ان کے ایمپلوئیز کی طرف سے یعنی ڈیفرنٹ فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں جیسے آپ نے دیکھیں ہوگی کراچی میں بڑے بڑے نام ہیں فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں تو اس ویڈیو میں ان کے نام لینا تو میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن ان کے ایمپلوئیز ہیں یا ایکس ایمپلوئیز ہیں ان میں سے تین چار نے مجھے اپروچ کیا ہے اور لیگل سپورٹ اور انہوں نے اپنی ریمیڈی پوچھی ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں ایک صاحب ہے وہ ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میں اس کی مارکٹنگ کی جاب کر رہے تھے یہ جو میڈیسنس کی مارکٹنگ کراتے ہیں اور یہ سیل آؤٹ کرتے ہیں ان کی یہ جاب تھی تو ان کو یہ ہے کہ دیو ٹو سم پرسنل این ایم ٹی ایک کسی ہائی آفیش ادنے کمپنی کے ان کو ٹرانسفر کر دیا پرام کراچی ٹو سٹی اف پنجاب تو یہ خیال ایم پوسیبل فور ہم کہ اس جاب کے لیے وہ کراچی جہاں پر یہ پوری لائف میں ان نے گزاری ہے اور پنجاب کے کسی ایسے شہر میں جا کے رہیں جہاں ان کو کوئی جانتا تک نہیں ہے ان کو کوئی رہنے کا ٹھکانا کچھ بھی تو ہاوی ایم پوسیبل کہ وہ جہاں سے چاہ سکیں تو یہ خیال ایم پوسیبل تھا یعنی اس طرح کا ٹرانسفر کرنے کا مقصد کمپنی کا یہ تھا کہ یہ مجبور ہو کے رضائیں نہیں کر دیں اور صاحب پھر اس میں ظاہر ہے انہوں نے پھر اپلیکیشن دی کہ میں پنجاب کیسے جا سکتا ہوں یہ تو میرے ساتھ نائن صاحب یہ ہے میں نے تو میرا وہاں پہ کیا ہے میں اگر تیس بہتیس ہزار کی سیلری پہ میں پنجاب میں کیسے رہ پاؤں گا یہ تو ایک طرح سے مجھے ہیراسمنٹ کیا جا رہا ہے بلیک میل کیا جا رہا ہے بلیک میل تو نہیں ہیراسمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہیراسمنٹ کر کیا جا رہا ہے کہ یا تو میں وہ جو ہائی افیشلیں کمپنی کے یا تو میں ان کا یاسمنٹ بن جاؤں یا یا پھر میں جو ہے جاوب چھوڑ دوں یعنی ایسے ٹرانسفر کرتا ہوں یہی مطلب ہے جیسے مجھے نوکری سے نکالا جا رہا ہے بیسے تو اس کے ساتھ پھر ان کے چاہ چھے مہینے گزر گئے اسی حلچل میں ان کو پھر پیمنٹ روک دی گئی اور ان کو یہی کہے تو پھر وہ میرے پاس آئے تھے ہم نے کیس فائل کیا ہوا ہے اب یہاں پہ کوٹس ہوتی ہیں پیمنٹ آف ویجز کوٹ پیمنٹ آف ویجز ایٹھ ہے گاؤنڈ آفشن کا پاس کیا ہوا اس کے تحت لیور ڈپارٹمنٹ نے یہ کوٹ بنائے ہوئے ہیں بیسیکل یہ لیور کوٹ ہے یہ لیور کوٹ کی سب آڈینٹ کوٹ ہے پیمنٹ آف ویجز کوٹ وہاں پہ یہ کیس فائل کیا ہوا ہے کہ یہ پیشلے سکس منٹس کا ان کی طرف آپ مکسد ایٹھ ہے کہ آپ کا اگر اس طرح کا کوئی پر آئیوٹ کمپنی کا کوئی بھی کیس ہے کسی بھی پر آئیوٹ کمپنی کا کوئی کیس ہے تو وہاں پیمنٹ آف ویجز کوٹ میں لے کے جا سکتے ہیں اور یہ جو ہے لیور ڈپارٹمنٹ کا لیور پر ہے لیور پر ہے لیور پر ہے … اور ھرمیٹر سنتے ہیں اگر lớن میں 2 بھی کچھامھی 겁니다 خاظ طلال ہے جورہ جو اس میں 우ہ سوزی خوش دون سے اس کو آپ فائل ہو چکے ہیں اور اور بھی کافی ہیں پائپ لائن ہیں جو اگریوٹ ایمپلائیز ہیں ان کمپنیز کے ان سے وہ مجھ سے ہیں کانٹیک میں تو آپ سب کو یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی بھی کیس ہے تو اس کا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی مطلب اس پیمنٹ آگ ویڈیس کورٹ جو ہے ایسی کورٹ جن کا سب کو نہیں پتا ایون کافی سارے ایڈوکیٹس تک وہ آئیٹیا نہیں ہوتا کہ یہ بھی کورٹس کرتی ہیں بڑی ایکچلی یہ انڈر دی لیور ڈی بارٹمنٹ انڈر دی لیور کورٹس پرویمز آف سندھ یہ کورٹس ہیں اور پروپرلی کام کر رہی ہیں اور ان کے پاس ہزاروں کیسز پینڈنگ ہیں تینکیو